یہ کہتی ہے کہ کسی خاتون نے بیان فرمایا کہ عورتوں کا نماز کا طریقہ بلکل مردوں والا ہے ان میں لعدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سجدے میں اس طرح اپنی کلائیوں کو نہ بچھاؤ جیسے کتہ بچھاتا ہے اور یہ کلام میں چونکہ مرد عورت کی تخصیص نہیں لہٰذا دونوں کو شامل ہوگا معلوم ہوا کہ دونوں ایک طریقہ سے نماز آدھا کریں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں بھی جو خطابات ہیں اکثر مردوں سے ہیں کیونکہ مذکر کے سیغے ہیں لیکن اس میں مونس بھی یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن نماز کے باب میں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو امور ہیں کہ پھیل کا سجدہ کرنا ازرسختی کے ساتھ سجدہ کرنا سجدے میں اٹھ کر سجدہ کرنا یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہیں اور عورت کا پردہ یہ شریعت کو سنت کی ادائیگی سے زیادہ مطلوب ہے یعنی یہ وجوب کے درجے میں بھی ہوتا ہے فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے اس لئے عورت کا سمٹ کے سجدہ کرنا چونکہ اس کے لئے پردے کا زیادہ احتمام کرتا ہے لہٰذا ہمارے فقہہ نے فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں اور یہ حکم شرع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہر عورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا پھر آپ مصنف ابن عبی شائبہ اٹھا کے پڑھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول منقول ہے اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ کہیں جا رہے تھے دو عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی تو آپ نے شاید فرمایا کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں بلکہ سمٹ کے سجدہ کریں اس مضمون کے کئی آثار آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور انتہائی مستند اس کی سند ہیں تو لہٰذا ہمارے فقہی فرماتے ہیں کہ بہنوں کو چاہیے کہ سمٹ کے سجدہ کریں اور اس میں ان کے لئے پردہ زیادہ ہے اگر بالفرض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقط ایک سنت قرار دیا ہو اور آج کل کے پرفتن دور کے اعتبار سے عورت ترکے سنت بھی کرتی تب بھی یہ بہت محمود تھا کہ عورت اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کریں اب آپ دیکھ لیجئے ایک عورت سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو اور ایک خوب پھیل کے سجدہ کر رہی ہو جیسے حرم میں ہے آپ کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور اس کی نظر پڑھے گی تو بتائیں پردہ کس عورت کا زیادہ ہوگا اور کس عورت کو دیکھ کر کوئی خیال زیادہ کس قسم کہا سکتا ہے لہٰذا اگر تو حدیث سے اس کو تائد حاصل نہ ہوتی تو خالی میں اپنی عقل سے ہی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یوں اور یوں ہونا چاہیے لیکن حدیث سے بھی یعنی آثار سے اس کو تائد حاصل ہے کہ عورتیں سیمٹ کے سجدہ کریں اپنے آپ کو چھپائیں تو اس لیے جس بھی بہن نے یہ کوئی جملہ بولا وہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں لیکن ہمارے فقہ جو بہت متقی ہیں پریزگار ہیں محتاط ہیں اور قرآن و حدیث سے بڑا قوی استدلال کرنے کے صلاحیت رکھنے والے انہوں نے یہی فرمایا کہ عورتیں سیمٹ کے سجدہ کریں لہذا مرد عورت کے نماز میں یہ فرق قائم رکھنا چاہیے